دوستو آج میں غمگین ہوں میں کون ہوں لوگ میرے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں بہت کہتے ہیں لیکن آج میرا کچھ من تھا کہنے کو میں آپ سب لوگوں کے سامنے میری بات کو تھوڑا دھیان سے دیجئے گا میں یہ ہوں سیونٹی ون کا میڈل بھی ان میں لگا ہوا ہے میں نے سر مکموہن جو رکھا ہے جس کا آج ذکر ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھا ہے بتانا اس لیے نہیں چاہتا کہ آرمی کا پروٹوکول مجھے ابھی تک یاد ہے میرا صرف آج غیلہ ایک جگہ سے ہے تھوڑا سا چاہتا ہوں تھوڑا ہم میں اپنے دیش کی جنتہ کو اب کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے دوستو بھارت کمزور نہیں تھا نہ ہے نہ رہے گا کبھی بھی نہیں تھا سکسٹی ٹو میں بھی نہیں تھا میں کسی پالیسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں نے سکسٹی ٹو کی لڑائی تو نہیں دیکھی لیکن سکسٹی ٹائن میں میں وہیں تھا جہاں سے یہ خیروح ہوئی تھی زیادہ نہیں کہوں گا اٹھالی سال کے بعد پھر میں نے وہ جگہ دیکھی اکسائی چنکائریا یہ وہ جو حلہ ہوتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انکر ہے نا سر میرے دوستو یہ جو انکر ہیں ان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اکسفورٹ سے پڑے حلہ کرتے ہیں کل ایک انکر کو میں نے بازوں کو کھینچتے ہوئی دیکھا پنجابی جی کہنے دوڑے دکھا رہا سی مطلب پندرہ لاکھ روپیہ وہ ایک مہینی کی تنخواہ لیتا ہے اور جس کے بارے میں وہ حلہ کر رہا تھا وہ سر جو بھارتی سینہ کا جوان ہے اس کی ایک مہینے کی تنخواہ تو بھارتی سینہ کے جوان کی تین سال کی اسے لے کے چار سال کی تنخواہ بنتی ہے کبھی گولی نہیں چلائی ان لوگوں نے کبھی دشمن کو نہیں دیکھا پڑھ کر کے دھوانے کال دیا صاحب ان لوگوں نے ٹی وی دیکھنا بند کریے سر ٹی وی کے اوپر میری ریکویسٹ ہے سر کہ جو بھی وہاں جنرل تک آتے ہوں گے وہ میری سینہیرٹی کے ہیں آپ کیوں آتے ہو جب آپ تھے جنرل تو کبھی آپ پسند کرتے تھے کہ آپ کی ٹیکٹس کو ٹی وی پہ ڈسکس کیا جائے جو آپ کہنا چاہتے تھے کہ پریویس گورنمنٹس نے یہ نہیں کیا یا آج کی نہیں کیا گورنمنٹس تو گورنمنٹس ہوتی ہیں آپ نے کبھی لکھ کے دیا تب کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے اوپجیکٹ کیا کبھی کئی جنرلز نے کیا جنرل مانکشاہ ان میں سے ایک تھے میرا صحبہ گیا ہے کہ میں ان کی یونٹ میں تھا پتہ یہ باتیں نہیں چلتی آپ سیلف فریسٹرین کریے all my friends in the army don't go to any channel don't discuss anything with them ارے پندرہ پندرہ لاکھ روپے آپ کو تو ٹی وی پہ دو منٹ کا شکل دکھا کے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کیا کہتے ہو اب کیا ہوگا ارے آرمی کی ڈسکشن ایسے ہوتی ہے اس طرح سے ہم لوگ چلتے ہیں اس طرح سے ٹیکٹس بنائی جاتی ہیں اس طرح سے سٹیٹیجیز بنائی جاتی ہیں پرائم میسٹر بات کریں ڈیفینس میسٹر بات کریں گے سی دی ایس بنا رکھے ہیں اور منطری بھی تک ہیں let them discuss these strategies what they want to do why are you making fool of the whole world we have a strategy at place it can go wrong somewhere it is all possible 62 کی لڑائی کی باتیں اب چھیڑ دیتے ہیں اور یہ جو یہ سپوکس پرسنز کیا آپ بتمیزی کی باتیں کرتے ہو بھائی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹری کرو انجنیر ہو تو انجنیرنگ کرو کچھ اور کام کرلو دیشی سیوہ کے لیے ہم کو سمجھانے آتے ہو ہم تو لڑائیاں دیکھی ہیں کل کو مجھے گالی دینے کوشش کرو کہ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن سر یہ بھولی بھالی جنتہ کا مت برا حال کیجئے آپ تو ایسے کرتے ہو اور اتنی تقریف ہے تو لیڈ کرو نا مارچ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کئی بندوں کو تو کہ پتلا کس کا جلانا ہے ایک نورتھ کورین پریزیڈنٹ کا پتلا جلا دیا یہ سمجھ کے یہ چین کا ادھا یار یہ ہماری سوچ ہے کمال ہے بھئیہ کہاں گھوم رہے ہیں اس دیش کو لے کر کہ آپ لوگ سر ٹی وی دیکھنا بند کیجئے میں پردان منتری اسے ہی کہوں گا کہ کیا سر ہم لوگ ان لوگوں کو بند نہیں کر سکتے ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کریں گے اندر جائیں گے ماریں گے پیٹیں گے اے فوج کبھی پیچھے نہیں ہٹتی سر ان کو بولیئے سر ان کو بند کریئے سر جیز تب بنیں گے ان کا یہ بکواس بند کیجئے روز کا کیوں نہیں آپ روک سکتے ان کو سیٹلائٹ پکچر لے کے آگئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہاں تیر جا رہا ہے بار 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 دن میں پچاس بار وہ تیر اتنے ہیں اتنے تو تیر رامچندہ جی نے نہیں چھوڑے ہوں گے جتنے یہ ہر روز ٹی وی کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ سر یہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے لینے والے اینکر ایک مہینے کا جس میں فوج کے پندرہ جوانوں کی ایک مہینے کی تنخواہ نہیں بنتی ان کی بات ہے سر میں کر رہا ہوں یہ ان جوانوں کا جو رونہ دیتے ہیں ان کے بھاہ پر ابھی بھی پنجابی جی کہندے ہیں لاشتے بیٹھ کے روٹیاں کھانیاں سر میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے آجتنہ اللہ کر رہے ہیں جو پروامہ میں جو شہید ہوئے تھے ان کے گھر کبھی کوئی اینکر گیا اس کے بعد ان سے پوچھا کہ ان کے بچوں کی کیا حالت ہے بہت کچھ کیا کوئی کانسلر تک دوبارہ ان کے گھر گیا ہو تو مجھے بتا دیجئے مجھے خوشی ہوگی ان کو بھول جانے میں سر اتنا تھوڑی ہے تو میں تو سر آپس سے اتنا ہی کہتا ہوں کہ سر یہ کام نہیں چلے گا ان کو روکیے اور باقی جہاں تک ہمارا سممند ہے سر میں تو آپسن دینے کو تیار ہوں پچھتر سال کی عمر ہے میری کوئی بات نہیں سر یہ چلتا ہے مجھے میں وقت آنے دے اے ماں تیرے نام پہ اپنی ہستی و مستی مٹا دیں گے ہم خون سے بھر دیں گے گنگو جمن اے وطن اے وطن اے وطن میں اینکر نہیں ہوں میں بتمیز اینکر نہیں ہوں میں دیش کو بچانا چاہتا ہوں سیکریفائس دینے کو تیار بیٹھے سر وقت تو آنے دو رگوں میں دوڑنے فرنے کے ہم نہیں قائل جو آنکھی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے ارے سر آنے دو وقت یہ کرٹیسزم نہیں ہے وقت آئے گا تو اس کا جواب بھی دینا جانتے ہیں ہوگا وہ لیکن ان کو بند کیجئے یہ اخباروں میں کریئے ان کو سر پکے طور پر بند کر دیجئے ٹی وی چینل کے اوپر ایک سکشن لگائی ہے کہ یہ نہیں کچھ بھی چلائیں گے آرمی کی سٹیٹیجیز اور میں اپنے آرمی جنرلز جو میرے بھائی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سر سیبنٹی بان کے لڑائی کے بعد پیدا ہوئے انکر ہیں آپ ان کا جا کے دیکھئے اور بلینز آف ڈالرز کے مالک بن گئے جنرل صاحب بنے کوئی سپاہی بنا کوئی بنا نا سر کوئی ملینر بنے لکھپتی بھی بنا نہیں نا تو پھر سر ان کو کیا آپ نے موقع دے رکھا ہے دیش کو گمراہ کرنے کا طریقہ بتا رہے ہو ان میں کوئی جوش ووش نہیں ہے یہ سر دو گھنٹے کے لیے آتے ہیں ساڑھے چار تین تین لاکھ روپے کے مالک کے دن میں بن کے چلے جاتے ہیں کیا ہے ان کو بند کرو سر سٹیٹ جی آئے گی اب تکڑے ہو پرسان منتری جی آپ میں دم ہے ان کے سہرے جی ہوگے ان کو بند کرو ہے نا کم فوج بیٹھی ہے سر بہت کچھ کرنا آتا ہے کچھ دکھدائی گھٹنائیں ہوئی ہیں درد تو مجھے بھی ہے سر اس کا سر پلیس میرا صرف آج تک یہی مقصد تھا کہ ٹی وی بھالا ان کا کام بند کیجئے باقی جو ہے ٹیکٹس کتنی ہوتی ہے میں تو بہت سال پہلے کی بات کرتا ہوں کرتے ہوں گے ان کو پی ایم ہاؤس میں بلا کے ان سے پوچھ لیجئے جو ٹی وی پہ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کہہ دیں آکے ان کا ایک ڈیلیگیشن بلوائیے ان سے پوچھئے ایک سامی والوں سے کہ آپ کیا سوچتے ہو جب آپ وہاں تھے تو کیا تھے اور آج کے جنل سے بھی ان کو ملوا دیجئے why are we talking about this what kind of situation are we producing in our country my request to you sir is this کہ this small child of yours of this nation I feel bad that it is being discussed on the TV we will discuss it on the field the day it is needed under your leadership we will discuss it in the field وقت تانیز ہو دے میں آپ کے ساتھ ہوں sir جب بھی ہے صرف بولنا نہیں صرف اشارہ انگلی سے صرف یوں کرنا sir یوں نہ بھگائے میں اکیلا نہیں ہوں میں sir بڑی جنیاں ہوگی کوئی بات نہیں لیکن وہ آپ کا کام ہے آپ نے دیکھنا ہے اور یہ پھر دوبارہ سے کہ میں کبھی یہ تھے نا آج بھی جوش ہے sir 75 سال کی عمر میں دل دھڑکتا ہے دیش کے لیے دھنے بات اور انکر والو یہ جو انکر انکر چھوڑو یہ بات نے پیسے کمانے کی ارے آپ کے تو چینل پہ sir آپ یہ کہہ رہے ہو کہ چائنیز کو بائی کٹ کرو اور آپ کے چینل میں بھی وہ لگا ہوا ہے زیومی لگا ہوا ہے ہاں 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 موسیقی